اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیٹک پی لسی میں کاؤنٹر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے ہاو ٹو یوز فیٹک پی لسی ان کاؤنٹر تو سب سے پہلے میں اپنے وین پرو لیڈر سوفٹ ایر کو کھولتا ہوں وین پرو لیڈر یہ میں نے وین پرو لیڈر سوفٹ ایر کھولا ہے اس میں فائل پہ جائیں نیو پروڈجیکٹ اپنا پروڈجیکٹ سیٹ کریں اوکے کر دیں یہاں پہ آکے تو یہاں پہ آپ نے کاؤنٹر جو ہے نا وہ کسی بھی چیز پہ کاؤنٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کسی چیز کی کاؤنٹنگ کروانی ہے جو ابھی ہے تو یہ آپ کے پاس سیدھا سیدھا یہ ہے میں اس کے پیچھے انپٹ لگاتا ہوں یہاں پہ آپ کلک کریں اور ایکس زیرو میری انپوٹ ہے اب کاؤنٹر یہاں پہ میں نے کلک کرنا ہے یہ کاؤنٹر آ گیا اور کاؤنٹر پہ میں نے یہ کلک کیا اب میں یہاں پہ اگر سی زیرو لکھوں گا تو یہ سولہ بٹ کاؤنٹر ہے اور اگر سی بیس لکھتا ہوں تو یہ کتنا ہے یہ بھی اتنا ہے سی دو سو لکھتا ہوں تو یہ تھرٹی ٹو بٹ ہے تو میں آپ کو سنکل جو ہے نا سی زیرو لگاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کتنی ویلیو کے بعد یہ اپنا کاؤنٹر چینج کرے گا تو میں بل فرض اسے بتا دیتا ہوں کہ بارہ کے بعد یہ اپنی ویلیو چینج کرے گا تو یہ یہاں سے ٹھیک ہو گیا یہ بارہ کے بعد ویلیو اپنی چینج کرے گا تو اب یہاں پہ اس کے اوپن کاؤنٹر سے میں ایک کوئی چیز اپیٹ کروا دیتا ہوں یہ سی زیرو کے اوپن کاؤنٹر میں سے میں اپنی آوٹپوٹ وائی زیرو اپیٹ کروا دیتا ہوں جب یہ اوپن ہوگا تو یہ وائی زیرو اپیٹ کروا دیتا ہوں اور جب اس کا یہ کاؤنٹر کلوز ہو تو تب بھی ایک یہ آوٹپوٹ آن کرائی رکھے ایک مجھے انڈیکیشن میں آوٹ پہ لے لیتا ہوں یہاں پہ میں سی زیرو سے ایک انڈیکیشن لے لیتا ہوں آوٹ پہ یہ آوٹ ہے اسے میں آن کروا دیتا ہوں کہ جب یہ آن جب اس کا کاؤنٹر کلوز ہو تو یہ مجھے بتاتا رہے جب کاؤنٹر اوپن ہو تو تب بھی یہ مجھے بتائے کہ میں اس ٹام اوپن ہوں یا کلوز ہوں تو یہاں سے میں اس کو ریسٹ کرنے کے لیے بھی ایک کاؤنٹر لے لیتا ہوں اسے میں ایکس ون کا نام دے دیتا ہوں سوری یہ سی زیرو ہے ایکس ون نیچے والی لائن میں لے میں نے تو ایکس ون اور سیمپل ہی آپ یہاں پہ ریسٹ لکھ دیں ریسٹ آر پریس کریں گے اور آر صی اب یہاں سے ریسٹ آرام سے لے لیں سیزیو انوائلڈ بیو وائ اوکے اسے انوائلڈ آفرنس کانٹر ریسٹ کے لیے ریسٹ ہی یوز کرنا پڑے گا اچھا یہاں اسے میں سی زیرو کا نام دے دیتا ہوں اسے ریسٹ کرنا چاہیے اچھا اچھا اسے ایسے ریسٹ نہیں کر سکتے اس میں آپ کو ریسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایکس زیرو لگانا پڑے گا یہ دیکھیں اس میں ہی اس نے اپشن دیا ہوا ہے ایکس زیرو اوکے اوشٹ نیچے ایکس 원 یہ دیکھیں ایک اپن کونٹیکٹ لگ گیا ہے اور یہاں سے میں لائن اس کے ساتھ کھائیتا جاتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ کلیر کرنے کے لیے اس کو یہاں بھی لگے گا یہ دیکھیں یہ اس کا اس طرح کلیر ہوتا ہے اسے میں ٹرانسفر کرتا ہوں پروگرام آن لائن پہ یہ میں نے اوکے کیا ہے یس یہ اوکے کر دیا میں نے اور اب میں پیل سی کو رن کرتا ہوں یس یہ پیل سی رن ہو گئی ہے تو اب یہ دونوں میں نے اپن کونٹیکٹ لگا لیا چلو کوئی بات نہیں ہے میں ایکس زیرو پہ اب پلس دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک پلس دی دو بڑی سپیڈ سے پلسیں آگئی ہیں یہاں پہ اسے میں ریسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک اصل میں یہ جتنی میں سپیڈ سے پلسز دی رہا ہوں یہ بڑی سپیڈ سے پلسز آ رہی ہیں تو یہ اسے آن آف کر رہا ہے تو میں اس کا ایک اور آحال نکالتا ہوں جب آپ کو یہ اس کونٹیکٹ کو میں نے کلوز کرنا تھا اسے بھی میں کلوز کر دیتا ہوں اور جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کی پلسز بڑی ہائی فاسٹ نکل رہی ہیں تو آپ یہاں پہ رائزنگ ایج یوز کر لیں آپ اس پہ ایک دفعہ پریس کریں گے تو ایک ہی پلس جائے گی زیادہ پلسیں نہیں جائیں گی آف لائن کر دیئے سے اب میں اسے ٹرانسفر کروں گا پروگرام کو پی ال سی میں اور پی ال سی کو رن کر دیتا ہوں یہ پی ال سی رن ہوگی ہے اب اس میں کاؤنٹر کو ری سیٹ کرتا ہوں یہ کاؤنٹر اپنی ویلیو نہیں چھوڑتا ہے سب سے جس میں اب میں ایک دفعہ پریس کروں گا تو ایک ہی پلس جائے گی یہ دیکھیں یہ پلسز اس پہ آگئی ہے اور جب میں اسے ری سیٹ کروں گا تو یہ دیکھیں ری سیٹ ہو جائے گا ایک ایک دو تیار پانچ چھ سات اور جب جو ہی یہ بارہ پلسز پورے ہوں گی تو یہ اسے ری سیٹ کر دے گا سوری اس چینج کر دے گا اور جب میں ایکس ون پہ پریس کروں گا تو یہ ری سیٹ ہو جائے گا اس طرح کاؤنٹر کو یوز کرنے گا دیکھیں تین آٹھ یہ میں بڑی فاسٹ پلسز دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اپنا کاؤنٹر چینج کر دے گا جب تک اس کی ویلیو دوبارہ بارہ سے کم نہیں ہوگی تب تک یہ اپنی ویلیو اب ہی کرتا جائے گا اور ری سیٹ ہوگا تو یہ دوبارہ وائی زیرو کو آن کروا دے گا اسی طریقے سے اس کے آپ کاؤنٹر کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کی میموری آلوکیشن میں جو ہے یہ دیکھیں کاؤنٹر بھی اس نے بتایا ہے میں ریٹنٹن سولہ بٹ کاؤنٹر جو ہے وہ زیرو سے دوستو تک ہے اور بٹیس بٹ کاؤنٹر جو ہے وہ چیلیس پوائنٹ ہے سی دوستو سے لے کے سی ٹو تھرٹی نائن تک اور یہ جو ہائی سپیڈ کاؤنٹر ہیں تھرٹی ڈو بٹ انہیں آپ انکوڈر وغیرہ کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں انکوڈر وغیرہ کے ذریعے آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں ریٹنٹیو جو ہیں سی زیرو سے سی ایک سو انتالیس تک ہیں یہ جو اگر سپلائی آف بھی آپ کی ہو جائے تو دوبارہ یہ آن ہو سکتے ہیں لیکن جو نون ریٹنٹیو ہے سی ایک سو چالی سے سی وان تھرٹی نائن تک تو یہ اپنی ویلی چھوڑ جائیں گے میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھاتا ہوں اوف لائن میں جاتا ہوں سب سے پہلے یہ اوف لائن گیا اور یہاں پہ میں ایک کاؤنٹر اور لیتا ہوں ڈی ایکس زیرو اور کاؤنٹر آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں فنکشن میں جا گے آپ یہاں کلک کرو اور کاؤنٹر لکھو کاؤنٹر آ گیا اسے اوکے کر دو اور یہاں پہ آپ لکھ دو سی ایک سو پچاس اور اور پچاس ویلی اتاکہ اسے کر دیں اور اوکے کر دیں اور اس کے ایک اسے بھی ریسٹ کرنے کے لیے اب یہاں پہ کوئی کاؤنٹر لگا دیں ایکس ون ہی اسے اسی بھی ریسٹ کرنے کے لیے ایکس ون نہیں لگا دیتا ہوں یہاں سے ورٹیکل لائن کھینچ کے ایسے 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 یہ لگ گئی اور دیکھیں اب اس پہ بھی وہی پلسز آئیں گے اس پہ بھی لیکن کاؤنٹر وغیرہ چینج کرنے یہ اپنی زورتا نہیں ہے تو اسے میں آن لائن کرتا ہوں اور یہ میں اسے اوکے کرتا ہوں اس میں اور اس میں فرق صرف تھوڑا سا ہی ہے ریٹنٹیو اور نون ریٹنٹیو کا ہے تو یہ پی لسی کو میں رن کر دیتا ہوں یہاں سے اسے میں یس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب سی زیرو آف ہے دونوں کاؤنٹر ریسٹ ہیں اب یہ دیکھیں پلسز جاری ہیں یہ دیکھیں یہ پلسز پوری ہو گئی ہیں تو اس نے اپنی ٹائمنگ پوری کر لی ہے یہ بھی دونوں ایک برابری ہیں اور دونوں کو اگر میں ریسٹ کروں تو یہ دیکھیں ریسٹ بھی ہو گئے اب دوبارہ میں ان کو ویلیو دیتا ہوں یہ دیکھیں دونوں 32 ویلیو پہ سے لیکن اگر میں پی لسی کو ایک دفعہ سٹاپ کرتا ہوں تو سی 150 اپنی ویلیو چھوڑ دے گا اس زیرو پہ چلا جائے گا جب اس میں دوبارہ رن کروں گا لیکن یہ دوسری اپنی ویلیو نہیں چھوڑے گا کیونکہ ریٹنٹیو اور نون ریٹنٹیو کا بھی ایشو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اپنی 33 ویلیو پہ وہی پہ موجود رہا ہے لیکن یہ زیرو پہ چلا گیا تو اس میں یہ ایشو ہوتا ہے بس باقی ہے اس میں کوئی چیز مختلف نہیں ہے اگر اس ویڈیو میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو مجھے ایمیل کر دیجئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا